محضرت بخاری صاحب کیا پوزیشن آنے کے بعد اقتدار میں پٹرول کو سور پیپے گھی کو آٹے کو دالوں کو مہنگائی کو جو آپ کے تحفظہات ہیں ان کو ایڈرس کر لیں گزارش یہ ہے کہ کسی کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ بندہ فوراں کوئی اگلی گنمنٹ آئے گی اور ایک دم جس سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے مگر چیزوں کو ٹھیک کرتے ہوئے ٹائم لگے گا اس وقت ایکنومیکل انڈیگیٹرز بہت نیگٹیف جا رہے ہیں اچھا جہاں تک میں سن رہا تھا کہ ہماری وارہ صاحب فرما رہے تھے کہ گنمنٹ میں کوئی کرپشن کے چارجز نہیں ہیں کوئی کچھ نہیں ہیں مجھے یہ بتائیں جو یہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے کیا اس نے کرپشن نہیں کی یا باسے صاحب میں نے عمران خان صاحب کی ذات تک بات کی میں آگے آ رہا ہوں آگے آ رہا ہوں کیا چودری جمیل صاحب اور فرہ بی بی دبائی کیوں چلے گئے ہیں ان کو کس چیز کا ڈر تھا کیا جو فرہ بی بی گھر چھاپا لگا تھا کرونوں پر برامد ہوئے تھے وہ کس لیے ہوئے تھے کیا یہ جو پنجاب میں جو اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ بڑے اچھے تھے بڑے گوڈ گورنسی میں جانتا ہوں جو ہمارے حلقوں میں ڈکیٹیوں کی وارداتیں چوریوں کی وارداتیں کرمنل ایکٹیوٹیز اور دوسرا جو اس دفعہ کھات کا بہران آیا ہے پاکستان کی تاریخ میں جو اس دفعہ کسانوں کے لیے کھات کا بہران آیا ہے وہ پہلے کبھی نہیں آیا اور جو خاد میں کرپشن ہوئی وہ بھی پہلے کبھی نہیں ہوئی جہاں تک ہے واردہ صاحب کو میں جواب دوں اگر میں وزیر اعلیٰ کی بات کر رہا ہوں تو وزیر اعظم ہی نے تو عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ لگایا تھا کسی نے اور نے تو ان کو اپوائنٹنگ کیا تھا یہ بھی ان کے گورنمنٹ کا حصہ ہیں یہ ان کی گورنمنٹ سے باہر نہیں ہیں لیکن بخاری صاحب یہ تو ایک بیرونی سادش ہے امریکہ عمران خان صاحب کو نکالنا چاہتا ہے آپ امریکی سادش کے اعلیٰ کار بن رہے ہیں جانتے ہوئے یا معصومیت میں لیکن ایسا ہو رہا ہے یہ عمران خان صاحب کا ماننا ہے کہ میرے کچھ لوگ جو ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہیں کہ وہ کس سادش کا شکار ہو رہے ہیں یہ کچھ لوگوں کی اپنی ذاتی رہے تو ہو سکتی ہے ایس سچ ایسی کوئی پرسیپشن نہیں چل رہے کہ خان صاحب کے خلاف کوئی سادش نہیں ہو رہی کوئی کچھ نہیں ہو رہا خان صاحب کے اوپر جو بہران آیا ہے آرمی جی وہ ڈی جی آئی ایسا ہی نہیں کہا ہے کہ مضمت کی جاتی ہے اس کی یہ غلط ہے دیکھیں جی یہ ایسی بات ہے کہ آپ اپنی دیکھیں امریکہ ایک حقیقت ہے جس طرح وارہ صاحب فرمانے رشیا بھی ایک حقیقت ہے چائنا بھی ایک حقیقت ہے دیار سپر پار آپ اس قسم کا بیان کسی سپر پار گمن کے خلاف دیں کیا آپ یہ چیز ملک کو استقام میں لیانے کے لیے دیں گے میرے خیال ہے ہمیں اس قسم کی باتیں نہیں چلنی چاہیے کون سا سٹیٹمنٹ جس سے آپ کو لگا کہ یہ غلط ہو گیا ہے کون سا بیان کون سا آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں نا جی اب ہمارے ٹاک شوز میں ایک عام بات کی جاری ہے کہ یہ امریکہ کا ہاتھ ہے یہ بیرونی سازش ہے محترم ایسی کوئی بیرونی سازش نہیں ہے